ناظرین ملکہ وکٹوریا جنہیں برطانیہ کی انیسویں صدی کی با اقتدار اور طاقتور ترین ملکہ خیال کیا جاتا ہے چوبیس مئی سن اٹھارہ سو انیس کو لندن میں پیدا ہوئی اٹھارہ سال کی عمر میں بیس جون سن اٹھارہ سو سینتیس کو اپنے چچا ویلیم فورت کے انتقال پر برطانیہ کی ملکہ بن گئی وہ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی کم عمر ترین ملکہ تھی مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملکہ وکٹوریا اور ان کے ہندوستانی منشی عبدالکریم کے درمیان محبت کی حیرت انگیز داستان سنائیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل انفو ایٹ آدل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات فراہم کی جاتی ہیں ناظرین ملکہ وکٹوریا نے اپنی زندگی کے آخری تیرہ برسوں کا ایک بڑا حصہ اپنے ہندوستانی منشی عبدالکریم کے ساتھ گزارا عبدالکریم کو شروع میں انڈیا کے شہر آگرہ سے ان کے خدمتگار کے طور پر بھیجا گیا تھا مگر دھیرے دھیرے وہ ان کے سب سے قریبی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے اس طرح تمام مخالفت کے باوجود ان کا اور عبدالکریم کا یہ رشتہ تا عمر جاری رہا جب عبدالکریم ملکہ وکٹوریا سے ملے تو اس وقت مہرانی اپنی عمر کی ستر کی دہائی میں تھی اور عبدالکریم کی عمر میز چوبیس برس تھی وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے عبدالکریم کی کہانی بہت دلچسپ ہے وہ آگرہ کی جیل میں کلرک کی ملازمت کرتے تھے ان کی سالانہ تنخواد تقریباً ساٹھ روپے تھی ان کے والد بھی جیل میں حکیم تھے جب ملکہ وکٹوریا کی سلور جوبلی کی تقریب کا وقت قریب آیا تو آگرہ کی جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع پر مہرانی کو ایک توفہ بھیجا جائے انہوں نے مہرانی کو آگرہ سے دو ملازم بھیجے ان کے لیے خاص قسم کی سلک کی وردیاں سے لوائی گئیں اور پگڑیاں پہنائی گئیں تاکہ وہ دیکھنے میں تھوڑے الگ سے لگے مگر ملکہ وکٹوریا نے عبدالکریم کو زیادہ پسند کیا اور وہ جلد ہی ان کے بہت قریب ہو گئیں عبدالکریم کو آگرہ سے ملکہ وکٹوریا کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا مگر ایک سال کے اندر ہی وہ کچن بوائے کی فیرست سے نکل کر مہرانی کے منشی بن گئے ملکہ وکٹوریا عبدالکریم سے اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے اردو زبان سکھاؤ کریم اس کے بعد رانی کی نوٹ بک میں اردو کی ایک لائن لکھ دیتے اور اس کے بعد اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے اور پھر اسی لائن کو رومن سکرپٹ میں لکھتے تھے ملکہ وکٹوریا اس کو ہو بہو لکھتی اور اس کا متعلیہ کرتی مہرانی واقعی میں اردو سیکھنے کی خواہش مند تھی کریم ان کے استاد بن گئے اور انہوں نے تیرہ برسوں تک ملکہ وکٹوریا کو اردو کی تعلیم دی بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ملکہ وکٹوریا اردو لکھنا اور پڑھنا بہو بھی جانتی تھی اور انہیں اپنی اس کامیابی پر بہت فخر تھا نظرین بھارتی منشی عبدالکریم اور برطانیہ کی کوئن وکٹوریا کے درمیان اس دوستی کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ انگلینڈ میں پہلے سے ہی بہت مقبول انڈین کھانا چکن کری مزید مقبول ہو گیا کریم نے رانی کے لیے چکن کری دال اور پلاو بنایا برطانیہ کی معروف تاریخدان اینی گری اپنی کتاب دا گریڈی کوئن ایٹنگ ویڈ وکٹوریا میں لکھتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ کریم سے پہلے رانی وکٹوریا نے پہلے کبھی چکن کری نہیں کھائی تھی انتیس دسمبر کو ونڈسر کیسل کے مینیوں میں کری دی پولٹ کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ کریم نے ماہرانی کے دل میں انڈیا کی ایک خاص تصویر بنانی شروع کر دی تھی کہنے کو تو وکٹوریا ملکہ ہندوستان تھی مگر انہیں کبھی انڈیا جانے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ وہ سمندر کے ذریعے سفر نہیں کر سکتی تھی اور انہیں سمندر کی لہروں سے خوف آتا تھا انہیں انڈیا کے بارے میں بہت تجسس تھا وہ چاہتی تھی کہ انہیں بتایا جائے کہ انڈیا کی سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے کریم نے ان کی یہ خواہش پوری کی کریم نے انڈیا کی روح کو ان تک پہنچایا انہوں نے بھارت کی گرمی، دھول، تہواروں یہاں تک کہ وہاں کی سیاست کے بارے میں بھی ملکہ وکٹوریا کو بتایا کریم نے انہیں ہندو مسلم فسادات اور اقلیت کے طور پر انڈیا میں مسلمانوں کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا ان معلومات کی بنیاد پر ہی ملکہ وکٹوریا نے وائس رائے کو خط لکھ کر ان سے کچھ سوالات کے جواب طلب کیے تھے ملکہ وکٹوریا سے عبدالکریم کی قربت بہت بڑھ گئی تھی اور وہ ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے تھے ایک بار جب وہ بیمار پڑے تو رانی شاہی زوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی آیادت کے لیے ان کے گھر بھی گئیں ملکہ وکٹوریا عبدالکریم سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے انہیں آگرہ شہر میں تین سو ایکڑ کی جاگیر دلوائی اور برطانیہ میں اپنے تینوں شاہی محلوں میں الگ الگ گھر بھی دلوائے انہیں اپنے سینے پر میڈل لگا کر چلنے اور تلوار رکھنے کی اجازت دی گئی نظرین ملکہ وکٹوریا کے کہنے پر کریم کے حکمت کا کام کرنے والے والد کی پینشن مختص کروائی گئی ملکہ کے ڈاکٹر مزید لکھتے ہیں کہ جب منشی عبدالکریم کے والد ان کے پاس برطانیہ آئے تو ان کی آمد سے ایک ماہ پہلے ملکہ نے الیکس پروفٹ کو حکم دیا کہ ان کے کمرے کو اچھے طریقے سے سجایا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے کمرے میں سینٹرل ہٹنگ ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہو منشی عبدالکریم کے والد ونسر کیسل میں ہکہ پینے والے پہلے شخص تھے انہیں اس کمرے میں ٹھہرایا گیا جہاں اکثر وزیراعظم ٹھہرا کرتے تھے ملکہ کی عبدالکریم سے قربت اور ان پر یقین کا یہ نتیجہ ہوا کہ شاہی محل میں سب لوگ عبدالکریم کے مخالف بن گئے اور ان کے خلاف رانی کے کان بھی بھرنا شروع کر دیئے حالات یہ ہو گئے کہ پورے شاہی محل کے عملے نے کریم کے خلاف ہرتال کرنے کی دھمکی دے دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکہ اگر عبدالکریم کو اپنے ساتھ پورے یورپ کے دورے پر لے جاتی ہیں تو وہ سب اجتماعی استفعہ دے دیں گے مگر ملکہ نے ان کی ایک نہیں سنی ملکہ کی وفات کے ساتھ ہی کریم کے سب تھاٹ بات ختم ہو گئے 22 جون 1901 کو جب ملکہ وکٹوریا کی وفات ہوئی تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے فرزند اور ان کے جانشین ایڈورڈ سیون ان کی اہلیا رانی الیکزنڈر ان کے بیٹوں پوتوں اور ان لوگوں کو مدو کیا گیا جو ملکہ کے بے حد قریب تھے ان لوگوں میں ہندوستانی منشی عبدالکریم بھی شامل تھے شہزاد ایڈورڈ نے عبدالکریم کو رانی کے سونے کے کمرے میں داخل ہو کر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی اجازت دی ملکہ وکٹوریا کی وفات کے کچھ دن بعد ہی عبدالکریم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ان سے کہا گیا کہ وہ ہر ایک خط ان کے حوالے کر دیں جو ملکہ نے انہیں لکھے ہیں پھر ان کے سامنے ان خطوط کو نظر آتش کر دیا گیا رانی کی وفات کے بعد سارا شاہی خاندان ان پر ٹوٹ پڑا ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا کریم کی بیوی اور ان کے بطیجے بھی وہاں موجود تھے انہیں سب کے سامنے بے حد زلیل کیا گیا ان سے انڈیا واپس جانے کے لیے کہا گیا ملکہ نے آگرہ میں انہیں بہت جاگیر دی تھی انگلینڈ سے واپس آ کر وہ وہی رہے اور سن انیس سو نو میں ان کی وفات ہو گئی ناظرین اس کے بعد ونڈسر کیسل میں نہ تو پگڑیاں نظر آئیں اور نہ ہی شاہی بورچی خانے میں انڈین مسالوں کی خوشبو نئے راجہ ایڈورڈ سیون کے دور میں چکن کری تو پکتی تھی مگر اس کو پکانے والے کوئی انڈین نہیں بلکہ انگریز خانسامے تھے جو اسے اپنے طریقے سے بناتے تھے مگر آج بھی انگلینڈ میں کسی ہندوستانی کو اگر چکن کری کھانے کا موقع مل جائے تو اسے ہندوستانی منشی عبدالکریم کو یاد کرنا چاہیے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو